اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سے پہلے بھی ہم نے موغلوں کا وارت کی ترقی میں کیا کردار کیا حصداری رہی اس پر بھی ویڈیو بنایا تھا دراصل مسلمان کے معنیوں کو ہی ہم نے بولا دیا ہے ابھی جب یہ خبر بنا رہا تھا تو کینپ میں مسلمان ہی اپس میں بھیڑنے کی خبر مل رہی تھی یعنی دو گروہ اپس میں ٹک رہے ہیں ویسا اس طرح کی وارداتیں اب نارمل بنتی جاری ہیں اور خاص کر مسلم محلوں میں آپ سے اختلافات نہ ہو شاید بہت مشکل ہو سکتا ہے میرے نبی نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور کرما کو بھائی خون کے رشتے سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے سیاسی سرگرمیوں میں نہ صرف کرناٹک بلکہ پورے ملک میں مسلمانوں کے کتنے میلے ہیں یا ایمپی ہیں اور کتنا فیصد مسلمانوں کا ہے یقینا جو حق مسلمانوں کو ملنا چاہیے تھا مل نہیں سکا اور مل نہیں بھی رہا اگر کوئی مسلم لیڈر آگے گیا بھی تو کبھی اس نے ملت کے لیے کچھ کرنے کے ملت کا ہی سعودہ کر دیا یہ بھی اتنا ہی سچ ہے بلغام میں بھی سیاسی ماحول روچ پر ہے لیکن مسلمانوں کی سوچ کے پستی کو دیکھنے کے بعد بڑا فسوس بھی ہوتا ہے کہ آخر جس قوم کو اس دنیا کے رہنمائی اور رہبری کے لیے بھیجاتا ہے آج غیروں کے سہارے زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکی ہے ان کے سیاسی لیڈر ان کے آقا بن چکے ہیں ان کے رہبر جن کا نہ تو ہماری تہذیب نہ ہمارے رہنس ہیں نہ تو ہمارے مسائل سے کچھ لینا دینا نہیں رہتا لیکن صبح شام ان لیڈروں کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں اور اب تو اور بھی حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں اگر مسلم دشمن بھی ہے تو اپنے ذاتی مفات کے لیے اس سے بھی سمجھوتا کر لیتے ہیں افسوس صد افسوس کے لیواز مذہبی پہن کر مشرق لیڈروں کے گنگان میں کسی طرح کی خمین نام نہات مذہبی لوگوں میں نظر نہیں آتی آج جب مسلم قیادت کی ضرورت ہے لیکن بجائے اپنی قیادت کو تشکیل دیتے ہیں انہی گھیسے پیٹے لیڈروں کے غلامی میں خوش اور فقر محسوس کرتے ہوئے مسلمانوں کو دیکھا جا رہا ہے لنگائت کتنے فیصد ہیں لیکن آپ کو کرناٹک میں بارہا لنگائت ہی وزیراعلا سے لے کر تمام وزرات انہی کے پاس ہوں گے اگر مسلمان ہے بھی تو کسی طرح کی زوان ان کے خل جائے گا مجال ہے خیر موجودہ دور میں مسلم قیادت کی ضرورت کو بھی سبھی محسوس تو ضرور کرتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے پاؤں کھیچنے کے موقع بھی تو نہیں چھوڑتے امت چھوٹے چھوٹے گروہ جماعت مسلک میں بٹی ہوئی ہے اور جنہیں ہم اس دور کے قائد بھی سمجھ رہے ہیں تو ان کا بھی حال کچھ الگ نہیں ہے پورے ملکی سطح تھے شہری سطح پر آپ نظر ڈال سکتے ہیں سبھی کا حال دیکھی رہے ہیں ہم آج بھی اسی کشم کشم ہے کہ فلا بڑا شیطان ہے تو فلا چھوٹا ہے اور چھوٹے کو چھتانا ہے جبکہ دونوں فرقہ پرست ہیں تاجب تو اس بات پر ہے کہ ہم نے اللہ پر فیصلے چھوڑنا ہی بند کر دیا ہے ہم ہی خود فیصلے کر رہے ہیں کیا بیلغام اور اطراف میں فسادات اس سے پہلے نہیں ہویا ایک اور بات کا تذکرہ بھی ضروری ہے کہ فلا لیڈر کو اس لئے مدد کرنا ہے کیونکہ اس کے علاقے میں میرا زمین کا کاروبار ہے اگر زمین کے لئے زمین کا سعودہ ہو جائے تو کوئی مشکل نہیں اب جب اکثر مسلمانوں کی سوچ ہی اس طرح کی بننے لگے تو پھر مستقبیل پر سوالیاں نشان ضرور کھڑا کرنا ہوگا اور اسے آسان نہ سمجھ لیا جائے ریسیس بجرنگتل کے سائشوں کا اندازہ نہیں لگا جا سکتا ہریانہ میں تو بڑے پیمانے پر ریسیس کا تربیتی کیمپ کھولا گیا ہے جہاں سیکڑوں کی تائدات میں ہندو نوجوانوں کو مسلم مخالفت طبیعت دی جاری ہے فی الحال بلغام میں وجرات سے لوگ آنے کی بھی بات بتائی جاری ہے افوائے تو بہت ہے سچا ہے یہ کلک بات ہے لیکن حالات کو یوں ہی آسانی سے نہ لیا جائے کیرلا شٹوری جو ایک اسلام فوبیا پروپگنڈا فلم ہے ہندو نوجوان اسے فیل آ رہے ہیں پھر سے نفرت کے آگ کو بڑھکانے کی کوشش منظم طریقے سے انجام دی جاری ہے اور یہاں مسلم سماج آج بھی آپ سے اختلافات میں ملوث ہے اپنے ان آقاوں کے پاس مسلمانوں کے مسائل لے کر جاتے ہیں اور حل کرنے کی گزارش کرتے رہتے ہیں شاید ان آشرے میں اتنی چھوٹی سوچ کوئی اور سماج میں رکھتا ہو بچوں کے جھگڑے میں محلے آپس میں لڑیں گے عورتوں کے جھگڑے سڑکوں پر دیکھے جائیں گے اب تو بلغام میں زمین کو لے کر اکثر بحث مباد سے دیکھے گاتے ہیں اور اس کاروبار نے تو ہمیں کہیں کہ نہ چھوڑا ہے ایسا شک جس کے عمر مسلم دشمنی میں گزری ہو اب اس کے حق میں کچھ جماعت کے لوگ اس لیے بولنے لگتے ہیں کیونکہ وہاں کچھ مقامی لوگوں کا اپنا ذاتی فائدہ ہوتا ہے اور قوم کی آڑ میں اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے فضیلتیں بیان کی جاتی ہے چہرے پر قومی لیبل لگا دیا جاتا ہے اور قوم کا مفاد سامنے رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے اور وہ ایسے بھی زندہ رہنے کی خواہشیں تو کافر ہی تو کرتا ہے اور یہ سب زندہ رہنے کیلئے تو ہے جو باز سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا دل و نظر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں لہٰذا ایسی بیساکیوں کے سہارے چلنے کے عادت اس معاشرے کو پڑھ رہی ہے جو پاؤں ہونے کے باوجود معذور ہے اسے اپنی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں گلامی پہلے سے قبول کی ہے تو اب اس کی فطرت بن چکی ہے اپنے سیاستی آقاؤں کے لیے یا ان کے اشاروں پر اپنے ہی کرماغو بھائی کا قتل یا اسے خط کرنے میں ذرہ برابر بھی وقت نہ لگانے والے منافقانہ صیفت رکھنے والے مسلمانوں کے چہل پیل میں ہر روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے تاجبتہ اور بھی اس وقت ہو جاتا ہے جب منافقانہ صیفات والا حدیثیں اور فضیلتیں بیان کر دوسروں کو دین کے باتے سمجھاتا رہتا ہے اور اس غیر کو ہم اپنا قائد کیسے تسلیم کرے اس کی فضیلت بھی بتاتا رہتا ہے پھر کیوں کر دشمنوں کو بھلا برا کریں کیوں مودی یوگی اور شاہ کے تدابیر کامیاب نہ ہوں گے انہیں تو کچھ کرنے کی ضرورت ہے یہ نہیں تم خود ہی ایک دوسرے کے گھڑے خود رہے ہوں اور آج بھی وقت نہیں گیا سوچ کو بدلنا ہوگا مسلمانوں کی قیادت تلاش نہیں ہوگی متحد ہو کر ایک دوسرے مسلمانوں کے بارے میں بہتر سوچنا ہوگا یقیناً ٹی پو صلاح الدینہ یو بھی خالد بن ولید کے ہر دور میں منافق رہے دشمن اسلام اپنے اندر ہی رہے نقصان انہی سے ہوا ہے لیکن کامیاب نہیں ہو سکے ضرور نقصان پہنچایا جائے گا لیکن ہر دور میں منافق ناکام ہی رہے آج بھی ہے اور ہمیں اپنے اندر ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہیں خود منافق کے گیروہ میں تو نہیں ہے ہم اس کا حصہ تو نہیں بن رہے کہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے مسلمانوں کو گمراہ تو نہیں کر رہے کہیں کسی فرقہ پر استنظیم کے لیڈر کو کامیاب کرنے میں کردار تو نہیں نہیں بارے کسی بڑے سیاسی لیڈر کے کہنے پر اسلام مسلمان دین کا نقصان تو نہیں ہو رہا دنیا تو ختم ہونی ہے بہت جلد اللہ کے حضور ہم سب کو کھڑا ہونا ہے وقتی فائدے کی خاطر تم اقل مندی سے چال تو چل سکتے ہو لیکن بہترین چال چلنے والا تو اللہ ہے تم لوگوں کو بے عقوب بنا سکتے ہو اور اس کی جب لاتی چلتی ہے تو وقت کے فیرون کو بھی پانی نصیب نہیں ہوتا تو تم اور ہم کیا ہے کانگریس حکومت بنا رہی ہے ہو سکتا ہے اور بھی دو چار ریاستوں میں بھاچ پاہر جائے لیکن کیا یہ خوشی برقرار رہے گی یہ تمام باتیں اس لے کر رہا ہوں کیونکہ حالات مسلمانوں پر ہی آنے والے ہیں مجھے بھی کچھ لوگوں نے دھمکی دی کہ فلا سیاسی لیڈر کے خلاف تم نے ریپورٹ بنائی ہے تم پر بھی نظریں ہیں میں انہیں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ میرے لئے تو میرا اللہ ہی کافی ہے مجھے معلوم ہے کہ میرے اپنے بھی مشکل وقت میں ساتھ نہیں دیں گے اور میں کوئی تیر نہیں مار رہا لیکن میرا یہ فرض ہے کہ جن حالات کو محسوس کر رہا ہوں آپ کے سامنے رکھوں ہر کوئی ہماری سوچ سے اتفاق رکھے یہ بھی ضرور نہیں ہے اتنا ضرور ہے کہ مسلم قیادت وقت کی ضرورت ہے اور یہ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب ہماری سفوں میں اتحاد ہوگا آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمیٹ کریں اتحادیوں دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی